السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا کسی نے اس سے پوچھا کہ اسلام کی کس بات نے تجھے متعصر کیا تو اس نے کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن گیا اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی اور لوگوں کا حجوم تھا ایک شخص نے کہا اے اللہ کی حبیب میرا بچہ کئی دنوں سے غم ہو گیا ہے آپ دعا فرما دیجئے کہ میرا وہ بچہ مجھے مل جائے ہے اس سے پہلے کہ پیارے آقا دعا کے لیے اپنے دستے مبارک کو اٹھاتے ایک شخص جو وہیں بیٹھا ہوا تھا وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کی حبیب میں ابھی ابھی فنا باق سے گزر کے آیا ہوں میں نے دیکھا کہ وہاں بچوں کے ساتھ اس کا بچہ بھی کھیل رہا ہے جیسے ہی اس شخص نے سنا کہ میرا بیٹا فنا باگ میں ہے وہ دوڑ لگائی پیارے آقا نے حکم دیا کہ اس شخص کو روکا جائے اسے بلایا جائے جب اس شخص کو بلایا گیا تو اس نے کہا اے اللہ کے حبیب آپ تو جانتے ہیں کہ ایک باپ کا جذبات ہوتے ہیں آقا نے فرمایا میں ایک باپ کے جذبات سے بہت خوبی واقف ہوں لیکن تجھے بولانے کا بھی ایک مقصد ہے اس نے کہا پیارے آقا آپ ارشاد فرمائیں آقا نے فرمایا جب تم باگ میں جاؤ تو بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتے دیکھو تو بیٹا بیٹا کہا کر آواز دینے نہ لگ جانا جو نام رکھا ہے اسی نام سے فکارنا اس شخص نے کہا اے اللہ کے حبیب وہ میرا بیٹا ہے میں اگر اسے بیٹا کہ کے بلاؤں یا فکاروں تو اس میں حرج کیا ہے آقا نے فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہوئے ہو تمہارا لہجہ درد بھرا ہوگا اور تمہیں نہیں معلوم کہ ان بچوں میں کوئی یتیم بھی ہوگا جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہ کے بلاؤگے اور تمہارا لہجہ اتنا درد بھرا ہوگا تو اس کے دن میں چھوٹ لگے گی اور وہ سنچے گا کاش آج اگر میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہ کے بلاتا یہ شوق اپنے گھر میں پورا کر لینا یہ تعلیمات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا نے فرمایا بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو اور کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو یہاں تک پیارے آقا نے فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے ہمسائے اور پڑوسی کو تنگ نہ کرو تکلیف نہ دو اس غیر مسلم نے کہا پیارے آقا کا صرف یہ ایک جملہ کہ کسی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا کہ کے نہ فکارو میری ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن گیا اور آج میں الحمدللہ مسلمان بن کر زندگی گزار رہا ہوں ہم دن رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے ہیں پر ہمارے دلوں میں اثر نہیں ہوتا وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت اور الفت موجود نہیں ہے جو صحابہ کرام کی دلوں میں موجود تھی ہم سب دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت سے بھردے لبریس فرما دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ